جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹر سوان پاکستان کے ساتھ سو موجود ہوں میں سیوک سینٹر میں ہوں امپلائز یونین سی بی اے کے دفتر میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر صدر عبدالماروب صاحب جنرل سیکیٹری کمر ابباد صاحب کے ساتھ ساتھ وہ آہ جو کانٹیک ملازمین تھے جو گجشتہ چار سالوں سے دربدر کے ٹھوکرے کھا رہے تھے جن کو نکال دیا گیا تھا اور اس کے آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا تو آج سی بی اے نے جو ہے ان کا ساتھ دے کر ان کو کانٹیک ملازمین کو تقریباً کورٹ سے بہال کر آیا اور آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وقعات جنہیں نے یہ کیس دائر کیا تھا اسی حوالے سے آئی دیگر صدر صاحب اور جو دیگر جو آہ ملازمین ہیں اور جو لوگ ہیں جنرل سیکیٹری صاحب ان سے بات کرتے ہیں آئی کانٹیک کا اس میں ہم مفتقل ایفرٹ کر رہے تھے ان بچوں کے ساتھ جو یہاں کانٹیک پر وابستہ تھے ہمارا ایک ہی موقع تھا کہ دیکھیں انتظامیہ نے جب ان کو رکھا تھا اور تین تین چار چار سال ان کو رہائر کیا رہائر کرنے کے بعد ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو اور ایج ہو رہے تھے ان کے لیے نوکریوں کا دیکھیں ویسے ہی اس شہر میں مسئلہ ہے اس شہر کے بچے فوٹ پانڈا اور اسٹریٹ پہ کام کر رہے ہیں ٹھیلے لگا رہے ہیں پتھارے لگا رہے ہیں نوکریاں نہیں ہیں اب پھر جب آپ ان کو ایک آف دیتے ہو کانٹیک میں چار چھ سال کام لے لیتے ہو اور اس کے بعد جب فارق کرتے ہو تو اس کی عمر کا بھی ایک فیکٹر آتا ہے بیچ میں کوٹ نے تمام کانٹیکٹ ملازمین کو ریگولر کر دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کانٹیکٹ ملازمین کے لیے یہ جتنے بھی پیڈشنر تھے یہ تقریباً دو تین سال سے لگے ہوئے تھے کوشش کر رہے تھے اور کیڈی اے کی جو اس وقت موجودہ سی بھی ہے کیڈی اے ایمپلائیس یونین ہے اور جس کے سرپرستے آلہ امنان حسین جعفری بھائی سے مسصل پیڈشنر وقا صاحب رافے صاحب رابطے میں تھے دن را دیکھ کر دیا انہوں نے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے سرپرستے آلہ امنان حسین جعفری کے پاس آتے آخر کار جو بھی تحریر لکھوانی تھی ادارے سے جس طریقے سے کانٹیکٹ والے فیصلہ لے کر آئے ہیں الحمدللہ ہم ان کے پیچھے ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ تھے اور الحمدللہ جہاں جہاں ان کو گائیڈنس کی ضرورت پڑی وہ گائیڈنس جو ہے ہمارے سرپرستے آلہ صدر مارو بھائی اور سب نے جو ہے ان کو پروائیڈ کی کہیں پر بھی جو ہے معاملہ آگر کوئی رک رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے جا کے اس کو جو ہے ٹیکل کیا اور اس مسئلے کو حل کر آیا اور ان کو اور تین چار سال سے ہم لوگ کافی بے روزگاری کے اپنے سامنا کیا اور بڑا پریشانی جیلی ہے بہرحال ہم نے کوٹ میں اپنی آئینی درخواست دائر کی تھی ریگلائزیشن آف سرویش کے حوالے سے اس پورے سفر میں چار سال کی ہماری جو جننی ہے اس میں ہمارے لیبر یونین اپنا سی بی اے اور اس کے سر پرستیارہ عمران جعفری بھائینا میں بڑی مدد کیا ہر ایک موڑ پہ جو کرائیسس تھے اس سے بھی ہمیں نکالا اور جو ہمیں چیزیں چاہیے تھی مطلوب تھی کوٹ میں جمع کرانے کے لیے